بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا ومولانا وحبیبنا وحبیب ربنا المبعوس رحمتا للعالمین وعلا آلہی طویبین طاہرین وعلا ازواج امہات المؤمنین وعلا سائر صحابت وطابعین اجمعین اما بعد فا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَنْ يَعْمَ الْمِسْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَ الْمِسْقَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصْوَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سْوَلُوا عَلِيهِ سَلِيمُ وَتَسْلِيمًا اللہم اصْوَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا صُولَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمِ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ میرے نہایت ہی قابل قدر وہ قابل احترام عزیز بائیو بیٹو بزرگو میں آپ لوگوں کا آمد کا ادھر بہت شکر گزار ہوں عورتہ دل سے خوش آمدیت کہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ایک فارس زبان شاعر کا ایک شیر ابھی اس وقت میرے ذہن میں آیا ہے تاکہ میں آیات کریمہ پہ کچھ سادہ سا الفاظ میں وضعات کروں اس سے پہلے آپ کو ایک شیر سناتا ہوں علم مشعل را وحیات جاویدان است علم مشعل را وحیات جاویدان است گر عمل نباشت سبب فتن جہان است شاعر کہتا ہے علم اندیرہ رستوں کے لئے ایک روشنی ہے ایک چراغ ہے ایک بہترین سہارہ ہے ایک رہنمائے کہ کاروان کو منزل مقصود پر فائز فرما سکتا ہے علم کیا ہے علم ایک چراغ ہے علم اگنور ہے علم طویل رستوں کو شاٹ کر سکتا ہے اور مشکل رستوں کو آسان بنا دیتا ہے اور کاروان کو مقزل مقصود پر فائز بنا دیتا ہے اگر علم کے ساتھ عمل نہ ہو خدا نہ خواستہ دنیا انسانیت کے اندر فساد اور فتنہ برپا کرتا ہے پھر یہی علم فتنے اور فساد کا سبب بن جاتا ہے دوسرا جگہ شاعر فرماتا ہے اگر اخلاص تر عمل باشت کافی است حرف اللہ از اطاعت و ریاضت ریا ہرگز رازی نگردت خدا کہتے ہیں بیٹو بھائیو اگر عمل کے اندر اخلاص ہو امار لیے لا الہ الا اللہ کافی ہے اگر اماری علم کے ساتھ عمل نہ ہو بے عمل عیرم سے کبھی بھی اللہ رازی نہیں ہوتا ہے از عبادت و سخاوت ریا ہرگز رازی نگردت خدا عبادت اور سخاوت جس میں ریا ہوں جس میں دکلاوا ہوں جس علم کے ساتھ تکبر ہو غرور ہو اس سے اللہ رازی نہیں ہوتا ہے یعنی جس علم کو انسان اپنی لیے پیشہ بنا دے علم کو بزنس کی طرح استعمال کر لے اور ذاتی مفادات حاصل کرنے کی درپیہ ہو تو وہ علم نافی نہیں یہ وہ علم ضائع ہے با علم قلی کر دی عمل ہمین دین است با علم کثیر بے عمل وارس لعین است اگر بہت زیادہ رید کے ذروں کے برابر اور اسمان کے تاروں کے برابر علم کیوں نہ ہو لیکن اس آپ کے علم پر اپنا عمل نہ ہو یہ لعین مردود شیطان کے براست رحمانی علم آفاقی علم لدونی علم خداوندی علم وہ علم جس کے بارے میں عبدالع انساری فرماتا ہے کہ گفتے وہ گفتے خدا بوت گفتے وہ گفتے خدا بوت گر چیزی القوم عبدالع بوت کہتے ہیں لوگوں توجو سے سنو سنو زبان تو عبدالع کا ہے حالق تو عبدالع کا ہے لیکن اللہ گواہ ہے کہ بات عبدالع کا نہیں بات خدا کا ہے گفتے وہ گفتے خدا بوت گر چیزی القوم عبدالع بوت کسی نے اس دوران میں مجمع سے ایک آدمی اٹھ کھڑا ہو گئی اور عبدالع سے سوال کیا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے تیرے باتوں کا ہمیں یہ بتا دے کہ الفاظ تو آپ کی مو سے نکلتا ہے لیکن بات خدا کا کیس ہے الفاظ تو ہم آپ سے سن رہے اور آپ دعویٰ کرتے کہ یہ بات خدا کہے اس کو ثابت کر لو عبدالع انصاری رحمت اللہ علیہ جواب میں فرماتا ہے کہ عیز کا ثبوت یہ ہے کہ میری الفاظ میں روح ہے یہ خالی جسد نہیں ہے یہ زندہ کلام ہے جو میرے زبان سے نکلتا ہے آپ کی دل میں اگر گر بنایا ہے سوال کرنے والا سے پوچھتا ہے اگر یہ الفاظ نے آپ کی دل میں گر بنایا ہے اور آپ کی دل و دماغ نے اس کو تسلیم کی ہے پھر تسلیم کر لوں کی بات خدا کا ہے اگر یہ بات کو آپ کی عقل اور علم نے رت کی ہے تو پھر سمجھو کہ یہ کلام عبداللہ کا خدا کا نہیں ہے اس میں کہا کہ عبداللہ کا کلام زندہ ہے اس میں ضرب کلام ہے باطن کی بتو کو تھوڑ دیتا ہے اور دل کا عرش جو ہے اس کو اللہ کی لئے صاف کر دیتا ہے عرش کون سا عرش ہے کس کو آپ عرش سمجھ تھے قرآن کدھر سے نازل ہوا کدھر سے قیام فرما یا ہے قرآن عرش مالا سے نازل ہوا فرش کے لئے نہیں لوگ سمجھ تھا نہیں یہ علم نافع ہو تو سمجھ سکتے تو پھر قرآن نے کدھر قیام فرما یا ہے مصطفی کے قلب عرش مصطفی ہے ایک عرش مزون ہو گیا نازل ہو گیا اور مصطفی کی قلب میں قیام فرما یا ہے ایک عرش مالا وہ ہے ایک عرش مالا یہ ہے اس عرش کا مقام اور فضیلت کسی چیز سے کم نہیں ہے یہ وہ عرش ہے یہ قلب اطہر مصطفی وہ عرش ہے جو دنیا انسانیت میں انسانیت کو رائچ کر دیا اور وحشت کو نیست و نابود اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا قرآن ادھر نازل ہو چکے جس نے توڑ کو جوڑ بنا دیا جس نے شر کو شریعت بنا دیا جس نے اندیروں کو اجالہ بنا دیا جس عرش عرش کی ذریعے کہ وہ سیرت مصطفی ہے وہ قول فیل ہے مصطفی کا ایک انواری میں پڑا ہوا قرآن ہے ایک چلتا پھرتا بولتا ہوا قرآن ہے وہ قرآن محمد رسول اللہ ہے وہ قرآن چلتا پھرتا قرآن جو ہے نا وہ کون ہے کسی کا شک ہے اس بات پر وہ چلتا پھرتا قرآن اماری مصطفی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ابھی وہ عرض سے کیا سبق ملتا ہے اللہ تعالیٰ آگاہ فرماتا ہے اپنی محبوب کو انتین عند اللہ الاسلام اللہ کس کو خبردار کرتا ہے اپنی حبیب کو کیوں آگاہ کرتا ہے کہ اپنی رب کا پیغام تیری رب کی بندوں تک پنچا دو کہ اللہ کی مزدیق اور کوئی دین نہیں ہے اور کوئی آئین نہیں ہے دین اسلام ہے اور آئین قرآن ہے اسلام کا اور قرآن کا معلم استاد رہنما سنجانے والا کون ہے محمد رسول اللہ یہ پیغام پہنچا دو میرے پندوں تک تا کی خدا کی عدالت پر کوئی اتراز نہ کرے کیا کہہ رہا تا کی اللہ کی عدالت پر اللہ کی رحمانیت پر اللہ کی محبت پر کوئی اتراز نہ کر لے اس لئے یہ پیغام پیغمبر پیغام لے جاؤ کس کو کہتا ہے جو اہل ہے لے جانے کا جو اہل ہے پنچانے کا جو صدیق ہے جو امین ہے جو اہل محبت ہے جو اہل رحم ہے جس کے لئے عرب و عجم کا گورا اور کالا کا اور کسی علاقی کے رہنے والا کا کوئی فرق نہیں ہے چرند کے لئے رحمت پرند کے لئے رحمت آسمان کے لئے رحمت قسم ہے چاند و تاروں کے لئے رحمت انسان کے لئے رحمت زمین کے ہر ذریع کے لئے رحمت پانے کے ہر قطوے کے لئے رحمت پہانے کے ہر ٹکڑے کے لئے رحمت سچ سچ اور امین پاک اور خالص طیب اور آلہ مصطفی شیشہ بن گئی مصطفی شیشہ ہے جو دیکھے اس میں خدا نظر آتا ہے جو مصطفی کی چہرہ دیکھے تو قسم ہے اللہ پر اس میں خدا نظر آتا ہے اور جس نے دیکھ لیا جو خدا سے منکر تھا وہ لا الہ الہ پڑھنے پر مجبور ہو گیا پیغام دیا کہ پڑھو اے محبوب تیرے امد کا اور میرے بندوں کا نجات وات اسیم بحب للہ جمیع و لا تفرق میں لے جاؤ یہ پیغہ کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تام لو اور آپس میں گروہوں میں مسلکوں میں تقسیم مت ہو جاؤ علاقوں میں تقسیم مت ہو جاؤ اللہ کے نزد میں کوئی سردار نہیں کوئی راجہ نہیں کوئی افضل نہیں کوئی مفضول نہیں اس کو بتا دے اے محبوب اے پیغمبر يَا أَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ زَكَرِ وَأُنْسَا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْرَفُوا إِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاتُ اے اولاد آدم آپ سب آدم علیہ السلام اور مائی ہوا کا اولاد آپ میں اصل نصب والا اور کمسل اور کمزاد کون ہے نصب کی اعتبار سے سارا انسان ہے آدم کا اولاد ہے لیکن اللہ کی نزد میں آپ سے افضل وہ ہے اگر وہ نائی ہے اگر وہ موچی ہے اگر وہ مسلی ہے اگر وہ چودری ہے اگر وہ سردار ہے اگر وہ خان ہے اگر وہ نواب جو بھی ہو اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول مکرم اور عظیم تر شخص وہ ہی ہے جو متقی اور پرہزگار ہو اللہ اس کو سعید سمجھتے ہیں اللہ اس کو سعبزادت سمجھتے ہیں اللہ اس کو سعید شاہید شاہ کا مقام دیتے ہیں بے شک اس طرح شخص کا مقام دوسروں پر افضل ہے پھر پھر اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب خبردار ہو جاؤ آگاہ ہو جاؤ اپنی عمد کو آگاہ کر دو آپس میں نہ لے آپس میں جنگ نہ کر لے آپس میں حسد نہ کر لے فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَتٍ خَيْرَيَّرَ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَتٍ شَرَيَّرَ اطلاع دے دو پیغام پہنچا دو کبھی غلط فامی کا شکار نہ ہو جاؤ میں حقیقی منصف ہوں میں حقیقی منصف ہوں میں حقیقی قاضی ہوں آپ کا ایک ذرا خیر بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے اس کا صلح آپ کو مل جائے گا اور ایک ذرا شر کے بھی آپ کو سزا مل جائے گا میں ہو نہ اللہ فرماتا ہے میرا بات مانتا ہے میں تیرا خالق ہوں میں تیرا رب ہوں تیرا نجات اس میں ہے کہ آپ آپ آپس میں متحد ہو جاؤ متفق ہو جاؤ دین اسلام کو ٹکڑی ٹکڑی نہ بنا دو اللہ کی فرمان کو نظر انداز نہ کر لو مسالق کو اللہ کے حکم پر مصطفیٰ کی صیرت پر ترجی مت دو اوبندی نہ بنو شیعہ نہ بنو اہل حدیث نہ بنو صفائے صحابہ نہ بنو طالبان نہ بن جاؤ خود کچھ حملے نہ کر لو تیرا جان بھی اللہ کی امانت ہے جو آپ کو جنت کا ٹکٹ دیتا ہے کہ تو شہید ہو جائے گا تو مردار ہو جائے گا شہید نہیں ہوگا میں کسی سے ڈرتا نہیں ہے اللہ میرا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں اللہ سے پنا لیتا مجھے خدا نے سج بولنے کیلئے پیدا کی ہے مجھے اللہ نے اس لئے پیدا کی کہ خافل دل کو جگا دوں منتشر لوگوں کو متحد کر لوں اسلام کا بول بالا ہو جائے قرآن کا آئین جو نور قانون روئی زمین پر نافذ ہو جائے یہ کام بتپرستو کا نہیں ہے یہ کام ان لوگوں کا ہے اس امت سے محبت ہو اور اس امت کی نبی سے محبت ہو اور اس نبی کی خدا سے محبت ہو محل بنانے والا ذر کٹ کرنے والا یہ کام نہیں کر سکتے آج دیکھیں اگر منصف حقیقی بھی خدا ہے منتقم حقیقی بھی خدا ہے آپ شیعہ کو کیوں کافر کہتے ہیں ہو جانے اس کا خدا آپ دیوبندی کو کیوں گستا کہتے ہیں نیزان عامل تو اللہ کے اختیار میں موازنت وہ کر لے گا تو کون ہے حساب لینے والا تو کون ہے جس کا خدا ایک ہے نبی ایک ہے قابہ ایک قرآن ایک ہے اور ہر روز پنچ وقت اللہ کے بارگاہ میں سجدہ لگاتا ہے تو کبھی اس کو گستاق کہتے کبھی اس کو کافر کہتے کبھی اس کو بری روی کو مشرق کہتے اہل حدیث کو بلکل پاگل کہتا ہے تو مسلمان کون ہے کوئی یہ علماء یہ مشایف یہ صوفیاء ہر ایک میں ایک ایک طبقہ کو پکڑ لائے اور تعداد بڑھا کر کے اور اس کی خون ہڈی گوشت اور پوش سے فائدہ لیتا ہے اور اپنا پیٹ کو حرام سے بڑھ لیتا ہے وہ ولی بھی ہے وہ عالم بھی ہے وہ قاری بھی ہے وہ حافظ بھی ہے وہ حاسد بھی ہے حسد اور جنگ کے لیے بہت تکڑے جنگ کو مٹانے کے لیے محبت کو رائج کرنے کے لیے ان لوگوں کے پاس کوئی خاکہ نہیں آسان کام ہے پیلان نے یہ گستاخی کیا ہے پیلان واجی ہندو ہندو کا ساتھ مددگار ہے انگریز انگریز بھی قربان ہے مسلمان جو ہے نا آپس میں ایک موسر کا خون کا پیاس ہے یہ کون سے علم یار یہ علماء کدھر ہے کوئی آئے مجھ بتائے کہ میں عالم ہوں جس کی نگاہ میں اثر ہو جس کے کلام میں ضرب کلام ہو جو کی پلی دل کو پا کر لے الٹا دل کو سیدھ کر لے اللہ تعالیٰ کا عارف بنا کدھر چل گیا کیا ہو گئی اللہ ہم اتنا پست ہو گئی ہم اتنا گنت ہو گئی ہم اتنا مجرم ہے کہ اپنا کوئی دوست امارے درمیہ نہیں بیشتا ہے کب تک کم قاتل بن جائے گا کب کب تک امزانی بن جائے گا کب تک ام قرآن کا نفع کرے گا انگریزی آئین کو اپنی گروں میں کب تک رائج کرے گا پا کر رہے یا اللہ اپنی حبیب کی صدقے رہزنوں سے نجات دے دو رہبر کیوں عطا نہیں کرتے یا اللہ مسلمان غیور قوم ہے مسلمان صدق قوم ہے مسلمان مخلص ہے مسلمان امین ہے مسلمان دلیر ہے مسلمان مرد ہے امی کیوں نہ مردوں کا عصیر اور قیدی بنا دیا خدا بھول گئی امریکہ یاد ہے خدا بھول گئی برطانیہ یاد ہے وہ لوگوں قسم سے لوگ امریکہ کا پھوچ آری ہے عالم کا تکبر دیکھو اسمانوں سے بات کرتے بنگال سے جادو سکھ کر ادھر آ کر ولایت کا دعوی کرتے پتہ نہیں وہ تعویز میں اگر قرآن کے آیات لکھتے سو روپے پر ہزار روپے پر دس ہزار روپے قیمت رکھ کر نام محروم عورتوں کو کف چف کرتے اے لوگوں آپ کی ناموں سرحزت سے گھوڑے دباتے آتو کبوسے لیتا ہے یہ کس نے بھی نہیں یہ کام کیے کس ولی نہیں یہ کام کیے کس عالم نے مجھے ایک تو بتاؤ نا اپنے آیاشی کیلئے یہ اسلام کو ٹکڑی ٹکڑی کی یہ خود سخت رست کس نے آپ کو بتا ہے کیا پریلوی کا قرآن اور ہے دیوبندی کا قرآن اور ہے شیعہ کا قرآن اور ہے اہل حدیث کا قرآن اور ہے اس کا نبی اور ہے اور ان کا نبی اور ہے یا خدا بھی ایک ہے مصطفی بھی کہ اللہ کی فرمان بھی کہ آپ منتشر کیوں قاضی روز جزاد اللہ ہے اے مولانا اے پیر آج آپ کی قضاوت کا اختیار کس نہیں دیئے فتوی کیوں لگاتا ہے رست کیوں نہیں دکھاتا کیوں لگاتا ہے فتوی میرے بھی خدا مقصود آپ کا بھی خدا مقصود میں پشتوں سے بولتا ہوں خدا آیا تو پنجابی میں بولو یا اللہ اس میں کیا حرج وہ دوسرے عربی میں بولے وہ دوسرے سمتی میں بولے کیا اللہ ہم سب کا سب نہیں سمجھتا ہے یعنی علم اللہ کے پاس ہے یعنی ہے ہماری دل کی راز جانتا ہے یعنی ہے انمال اعمال بنیات یہ رسول اللہ کا حدیث ہے نہیں ہے جنگ کا کیا مقصد نفرت کیوں آمنا میرے بات کی جواب دو نا اگر گمراہی کا شکار ہے خدا رہا باز آجاؤ آپ تو گمراہ ہو چکے عمد کو تبا نہ پنجابی سندھی پنجابی پتان سندھی بلو جی اے اللہ فرماتا ہے کہ میں محب ہوں کس کا محب ہوں انسان تو میرا محب میں محب کرتا ہوں کس سے انسان سے بریلوی سے نہیں دیو بندی سے نہیں آل حدیث سے نہیں سندھی سے نہیں بلوچی سے نہیں انسان سے محب کر تو میرا محبوب ہے اے انسان تو اشرف المخلوقات ہے اے انسان تو میرا نائب ہے اے انسان تو خلیفت العرض ہے تیرا مقام فرشدو سے افضل ہے میں تجھ سے محبت کرتا میں کون ہو مجھ کیوں محبت کرتے میں نے آپ کو ایسے اتدال پر شاندار بنایا ہے ایسے انداز میں بنایا ہے تو میرا شیشہ ہے تو میرا شیشہ ہے جو تیرے اندر دیکھے اس کو میں نظر آجاؤں تاکہ منکر قائل ہو جائے کہ کوئی خالق ہے اور وہ اللہ سمد ہے اور کوئی نہیں اگر آپ کا اتنا مقام ہے اتنا مرتبہ ہے کیا آپ اپنی آپ کا عارف ہے ہاں میں عارف ہوں اچھا بتاؤ تو کون ہے احمد محمود قلبی نصب راجہ چودری ملک خان اوہ بھائی تمہیں پتہ نہیں کہ میں کون تمہیں خبر تک نہیں اگر اب اپنا عارف نہیں تو خدا کا عارف کیسے بگ آپ کی معرفت کا ثبت یہ ہے کہ دیکھو نہ کہ میں خالص ہوں یا میرے اندر ملا ہو دیکھو نہ یہ ششہ صاف ہے یا مہلا ہے اگر صاف ہو تو خدا نظر آ جائے گا آ جائے گا آ جائے گا اگر پلیت ہو تو شیطان دیرہ لگائے گا لگائے گا تیرے کلام سے بدبو جائے گا تیرے چیرے سے نفرت ہوگا تیرے دل میں حسد ہوگا تو اپنی آپ کو دوسروں کے مارنے کے لیے رات اور دن سوچے گا اور تیرا کوئی کام نہیں ایک بات بتاؤ میرا بات پر کون عمل کرے گا مجھ بتائے صحیح بات سارا عمل کرتا ہے آج کے بعد آج نیچے کر لو آج کے بعد اے دیکھ آج جوڑ کر بتاتا ہوں یہود وں کافروں نے اسلام دشمنوں نے بے غیرتوں نے یہ فرقہ پرستی کو آپ کیلئے تباہی کا وسیلہ بنائے آپ پر مسلط کے آپ فرقہ پرست نہ ہے جو عالم جو بھی انسانیت کو نظر انداز کرتا ہے اور فرقہ وارت کو ترجی دیتا ہے زبان کو ترجی دیتا ہے قوم کو ترجی دیتا وہ عالم نہیں وہ ولی نہیں وہ آپ کا دشمن ہے اس کو روکنا آپ کا کام ہے روکے گا جس نے آپ کو اللہ کی طرف دعوت دیا ہے سرات المستقیم پر گمزن کیا ہے میل قلوب کو پاک کیا ہے آپ کی اوپر جو مام رکھ ہے اللہ نے وہ آپ کے لئے کافے ملی تو آپ کو اللہ ہی انسان اور مسلمان کے نام سے یاد کرتا ہے انسان اور مسلمان کے نام سے فکارتا ہے تیرے تیرے حق میں جو فیصلہ اللہ نے کیا ہے سب سے بہتر ہے اللہ کی فیصلوں کو مت تھال دو اپنی ذہن کا اپنی سوچ کا فیصلہ اپنی آپ پر مسلط کیا ہے یہ فرشی نفس تجھے دوکہ دے دے گا تھبا اور برباد کر دے گا میرے ساتھ آج عظم کر لے ارادہ کر لے کہ نفرت انسان کا کام نہیں ہے ظلم انسان کا کام نہیں ہے قتل کا اجازت اللہ نے انسان کو نہیں دیا غیر شرعی غیر اسلامی عمل کا اجازت اللہ نے نہیں دیا آئے بچو بیٹو بائیو کتنا اچھ موقع ہے آج کتنا بہترین فرصت ہے آج ہم زندہ ہے قل یا عباد اللذین اسدفو على انفوس سہم لا تق نتو مر رحمت اللہ اگر ہم کتنا بھی گناہ گار کیوں نہیں کتنا بھی گنت کیوں نہیں کتنا بھی پلیت کیوں نہیں بیٹو بچو بائیو مایوس نہ ہو جاؤ اس کی باوجود بھی تیری رحمان رب نے تجھ تجھ سے ایک وعدہ فرمایا اللہ کا وعدہ سچے نا حق نا شک تو نہیں نا تو اللہ فرماتا ہے قل یا عباد اللذین اسرف اے اللہ کے بندوں اگر آپ لوگوں نے اپنی جانوں پر اپنی نفسوں پر کتنا بھی بڑا ظلم نہیں کیا اور کتنا بھی بڑا گناہ گار کیوں نہیں لیکن خبردار اس کی باوجود بھی میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا اس لیے کہ آپ کی گناہ سے میرا رحمت کربوں بار بہت بڑا ہے ہاں پھر شراجی آد آگئی ہائے من بندہ پر گناہ ہم تو دریائے رحمتی جائے کہ فضل و رحم تو باشر شباشد گناہ من کہتا ہے اللہ مجھ پتے میں گندہ ہوں میں پلیت ہوں میں ناپاک ہوں لیکن تو تو رحمتوں کا سمندر ہے ایک خطہ لینے دو میں پاک ہو جاؤں گا رحمت ایک ایک خطہ میں پاک ہو جاؤں گا پھر رحمت کا ثبوت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں میرا رحم آپ کیلئے ہے لیکن میں دیکھ تو کہ تو میری رحمت کے طرف بازگشت کرتا ہے یا اللہ تیری رحمت کے طرف بازگشت کیا ہے کیا تو میری رحمت کا طالب ہے ہاں میں ہو اگر آپ نے توبہ کیا ہے آپ نے گناہ چھول دیا اور نیک عمل شروع کیا ہے میں آپ کا گناہ صرف معاف نہیں کرتا نیکیوں پر تبدیل فرما دوں گا لیکن اے انسان اے مسلمان کیا تو غفلت کی بستر سے اٹھ کڑا ہو جائے گا یعنی موت آنے سے پہلا تجھ توبہ نصیب ہو گا ہاں اللہ میں تو توبہ کرتا ہوں پھر ٹوٹ جاتا ہے ہائے ہائے اللہ میں توبہ کرتا ہوں پھر شیطان دوکہ دیتے دن میں دس بار توبہ کرتا ہوں دس بار ٹوٹ جاتا ہے اللہ فرماتا ہے حب ہائے دویشان دویشان جاؤ جاؤ میرے محسنین کی طرف جاؤ ان کے ساتھ دوسری کرلو پھر تیرا توبہ پکہ ہو جائے گا پھر کیا ہوگا بچے تیرا توبہ پکہ ہو جائے گا قیامت تک نہیں ٹھوٹے گا قیامت تک انشاء اللہ نہیں ٹھوٹے گا اب تلاش کرلو خدا کی بندے تلاش کرلو خدا کا بندہ کا نشانی ہوتا ہے آنان کے خاک رہا بیگ نظر کی میا کنب کی بوت کی گوش چشم بام کنب یا اللہ وہ لوگ جو نٹی کو ایک نگا سے کیمیا بنا دیتا ہے کب ہوگا کہ وہ نگا میرا نصیب ہو اہل نگا وہ ہوتا ہے کہ اپنا اور پرائیہ کا دوست اور دشمن کا کوئی فرق نہیں کرتے جو لوگ اس کو گالی دیتے پتر مارتے اہل اللہ اس پر پھول پینک دیتا ہے مارے تکبیر مارے رسال کیمیاغری کیا ہوتا ہے کیمیاغر کون ہوتا ہے ایک کیمیاغر ہے کہ وہ سونا بنا دیتا ہے اور جو اللہ کا کیمیاغر ہے وہ ہیرہ بنا دیتا ہے وہ انسان کو ہیرہ بنا دیتا ہے رہزنوں سے ہمیں کچھ نہ ملا سیکڑوں سال اس کی چوکٹ پہ گزار رہا ہے اس کو شرینی شکران دیا ہے اس کی گوڑے دبا یا ہے اس کو مجتا پا کیا ہے بکری دیا ہے اس کا ہر نخرہ برداش کیا ہے لیکن قسم ہے کہ مجھے بھی ہیرہ بنا دے انسان ہیرہ کیسے بنتا ہے انسان ہیرہ کیسے بنتا ہے بین کے اسرہ پی لی وقت اولیاء وہ دلوں کو پاک کرتا ہے پہلا دل بن جاتا ہے دل جب پاک ہو دل ہے جب پلید ہو فساد کا خزانہ ہے دل جب بن جاتا ہے وہ ایک جام بن جاتا ہے ایک کول بن جاتا ہے جو ہمارا بیٹیا مائی بین وہ سلور کا جو ہوتا ہے وہ گڑوں پر رکھتا ہے وہ مٹی رگر رگر کر اس کو ایسے چمکدار بناتا ہے جو دیکھ آپ کو چہرہ نظر آتا ہے حالان کا وہ ششہ نہیں ہوتا ہے پھر وہ جم بن جاتا ہے جب اندیرہ رات میں چاندنی رات میں آپ زمین پہ رکھ دی اور اس میں ساب شفاف پانی ڈال دے جام وہ کول ہے جم وہ پانی ہے جب آپ پانی میں دیکھیں اسمان میں تارے اور چاند نظر آتا ہے پھر وہ دل جام جم بنتا ہے اس میں تمام عالم نظر آتا ہے یعنی دل پاک ہو گئی جب آپ کا دل پاک ہو گئی آپ اللہ کے لئے مخلص ہیں آپ دل کے لئے مخلص ہیں آپ انسان کے لئے مخلص ہیں آپ قرآن کے لئے مخلص ہیں آپ سب سے بڑا شفیق ہیں بڑا مہربان ہیں انسانیت کا خدمتگار بن جائے گا علامہ اقبال کہتا ہے شاعر مشرق اللہ کی بندے تو پھرتا ہے میں روم مار مار میں اس کا بندہ بنوں گا جن کا خدا کی بندوں سے پیار ہو میں اس کا بندہ بنوں گا جن کا خدا کی بندوں سے پیار ہو سبحان اللہ کیا شان اللہ نے دیا تھا اس کو بھی وہ زمانے میں لوگوں نے کافر کہتا تھا کہتا تھا اس کو کیا پتہ ہے یہ کون ہے آج کیا پیدا اس کی نام پر بندوں کوئی شاعر اس کے نام پر بندوں خدا کا رحمت تھا آپ سے نراز ہو کر کے چل گئی اس وقت ان لوگ کدھ ری تھے کہ اس کی نصیحت پر عمل کرتا تھا آج یہ نوبت نہ آنا تھا یہ فتح مصیبت سے آج محفوظ ہوتے تھے کہتے تو سعید بھی ہو افغان بھی ہو یہ تو بتا دے کہ مسلمان بھی ہو مرزا بھی ہو سعید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو یہ تو تو بتا دے کہ مسلمان بھی ہو گیت تو آج گات آئے اس وقت کدر ہی تھے اس وقت بھی یہ تھا کہ یہ برلوی یہ شیعہ یہ سنی یہ پھلان بھی اس نے کہ سعید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو یہ تو بتا دے کہ مسلمان بھی ہو یہ تو بتا دے کہ آج اس کو اچھے الفاظ یاد کرتے کل بھی آپ کا یہ الفاظ نہیں نہیں تھے وہ آپ لوگوں کی درد جو ہے ناقبر میں ساتھ لے کر دفن ہو گئے آرمان کے ساتھ چل گئے وہ اس قوم کا نئی عالم اسلام کیلئے ایک ہیرہ تھا ایک روشنی تھا ایک چراخ تھا آپ نے خود بجا جا آج بھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ تلاش کا درویش جس کی کلام میں ضرب کلام ہو جس کے الفاظ میں روح ہو جو خدا سے بولتا ہو خود سے نہیں ہے تو پھر یہ فساد جو آپ لوگوں کے آپ ایک دوسرے پر فدا ہو جائے گی شر چل جائے گا شریعت آ جائے گا ظلم ختم ہو جائے گا عادل رائج ہو جائے گا دیکھیں بچے کوئی ملک پر سودا کرتے کوئی ناموس پر سودا کرتے کوئی قرآن پر سودا کرتے پھر کہتے میں مسلمان ہوں میری تمام باتوں کی مقصد یہ اطاع اور دعا یہ مانگی نماز میں کہ اللہ تعالی یہ منتشر قوم کو متحد بنا دو یا اللہ ہمیں حقیقی رہبر عطا کر دو یا اللہ ہمیں رہزنوں سے اپنی پناہ میں رکھو یا اللہ ساحرین اور جادوگروں سے امار جان چھڑاؤ یا اللہ انہوں نے جو خدای کا دعوی کر بیٹ اور اپنے آپ کو نبی سے بھی زیادہ مقام دیتا یا اللہ ان لوگوں سے ام الک کر دو یا اللہ پاک مومنین صدقین اور مخلصین اور صادقین رہنما عطا کر دو یا اللہ ہماری گناہوں کو معاف کر دو یا اللہ دنیا اور آخرت میں ہم سربلندی عطا کر یا اللہ ہم خطا کار ضرور ہے ہم گناہ کار ضرور ہے لیکن تیری رحمت سے نعمید نہیں ہے یا اللہ آپ کی رحمت قدر ہمیں پتہ یقین ہے کہ ہمارے ہاں کل ہے یا اللہ اپنی رحمت قدر ہم پر بن نہ کر یا اللہ کی در پہ دست دے نہیں اللہ آخری امید امارا آپ کی حبیب کا اطباع صیرت پاک اپنی حبیب کا شفاعت اور تیر رضا امارا مقصود ہو یا اللہ راضی ہو جاؤ یا اللہ راضی ہو جاؤ یا اللہ راضی ہو جاؤ یا اللہ معاف کر لو یا اللہ ام ازاد قوم ہے عزت ناموس اور وطن کی محبت کو امارے قلوب کے ہر رگ میں جا بجا کر دو یا اللہ جو لوگ اپنی عزت پر ملک پر قوم پر سعودہ کرتے اس کو ہدایت دو ورنہ اس کو تبا اور برباد کر لو آمین یا رب العالم ملک موسیقی